موسیف فروق قتل کیس کے بارے میں ان کے رشتداروں کے ساتھ مل کے قتل کا سودا کر لیا ہے اور یہ سودا جو ہے ابھی بہت جلد منظر آم پہ بھی آ جائے گا یہ جو انکشافات کیا ہے انہوں نے کہنا تھا کہ مجھے جو رپورٹس ملی ہیں اس کے مطابق ان کا سودا ہو گیا ہے اب یہ سودا کتنے میں تیہ ہوا ہے اس کی تفصیلات تو ابھی سامنے نہیں آسکی لیکن بہت جلد اس کی تفصیلات ہیں وہ بھی منظر آم پہ آ جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ جو رشتدار پہلے سب سے آگے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں تاکہ یہ کیس منت کی انجام تک پہنچے آج وہ ہی رشتدار ایسا ایسا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی ہیلپ کے بغیر یہ کیس آگے نہیں چل سکتا تو اس شہابات سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملزمان کے ساتھ ڈیل کر لیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم شروع ہوئی سے محسن فرو کو سپوڑ کر رہے تھے اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ان کو انصاف مل سکے اور حق اور سچ کی فتح ہو لیکن جب تک اپنے ہی ساتھ دیں گے تو اس وقت یہ کیس آگے چل سکتا تھا لیکن آپ جو ایسا محسوس ہو رہے ہیں کہ جن کے اپنے ہیں وہ ہی اس کیس کو دبانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم مزید کیا کر سکتے ہیں ہاں ہماری سپورٹ محسن فروغ کے لیے کل تھی وہ آج بھی ہے اور آگے بھی اپنی جلد و جہد ہم جاری رکھیں گے کہ محسن فروغ کو انصاف مل سکے اور اس کے جو والدین ہیں ان کو بھی انصاف مل سکے یہ سب کچھ جو پروسس کیا جا رہا ہے اس میں ان کے جو والدین ہیں ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے ان کے علم میں لائے بغیر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو ہم میڈیا کے ترکوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ تمام انکشافات سامنے لے جائیں تاکہ جو منظومات سے ڈیل ہو رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور اس کو ہم منت کی انجام تک بچائیں اور محسن فروغ کو انصاف دلائیں مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وہی رشددار ہے جو اس سے پہلے روڈ بلاک کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے تھے کہ ہم روڈ بلاک کریں گے اور سارے پاکستان سے کال کر کے والی بال پلیر کو کٹھا کریں گے اور ہم محسن فروغ کو انصاف دلائیں گے لیکن ابھی صورتحال یکسر انہوں نے مختلف بنا دیئے اور اب وہی لوگ اس کے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ابھی میں ان کے نام پسانے نہیں لاسکتا لیکن بہت جل سب کچھ مندر آم پر لے آؤں گا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا آج بھی بس اتنا ہی منتے کے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ